اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف اکسفورڈ میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں مختلف رنگ و نصر اور مذائب سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں فراد نے شرکت کی مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں فلسطینی جنڈے پلے کارز اور بینر اٹھا رکھے تھے اکسفورڈ سیٹی سنٹر سے شروع ہونے والے اتجاجی مارچ میں شریک مظاہرین شہر کی مختلف سرکوں سے گزرتے ہوئے اکسفورڈ کے مشہور علاقے قولی پہنچے جہاں مختلف رانماؤں نے شرکات سے خطاب کیے مقررین نے اسرائیلی جاریت کی مضمت کرتے ہوئے بینر قوامی طاقتوں سے اپیل کی کہ وہ فلسطین کی موجودہ صورتحال میں مداخلت کر کے بے گناہ اور معصوم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم کو رکوائیں موسلم یہ سٹینڈ اپ کھڑے ہیں وہاں پلس فلسطین کے لیے گازہ کے لیے ہمارے مسلمان بائیوں کا قتل کر رہے ہیں مرڈر رہ رہا ہے وہ ٹیرری سٹیٹ اسرائیل کر رہا ہے پرستین جیسے ہیں ہم جن پر پسلے پچاس سال نفسدی سے ایک ظلم و بریت کا وسلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ان کے ساتھ ایک جہتی کا اظہار کریں شہر کے جو سٹوڈنٹس اور مختلف جو مرتبہ فکر سے تعلق رہے والے لوگ ہیں وہ یہ اکٹھے ہوئے ہیں اسرائیل جو فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں ہم اس کے لیے یہاں پہ آئے ہیں استجاجی مظاہرے کے شرکات جن میں اکثریت نوجوانوں کی تھی زبردست نارا بازی کرتے رہے آج کے مظاہرے کی خاص بات مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی بڑی تعداد کی شرکت تھی جو اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ مسئلہ فلسطین کو انسانیت کے خلاف طاقت کے استعمال کی بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے افتاب بیگ ایر وی نیوز اکسفرڈ